آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی لائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستئینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدلل ومن یدلل فلا هادیل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده رسوله اعوذ باللہ سمیل الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلامه المجید والاسر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے زکاة ورکشاپ میں اور الحمدللہ ہم سب کے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالشکور مدنی انشاءاللہ یہ ورکشاپ میں لوں گا صدارت رہے گی شیخ عبدالشکور مدنی کی ان کی نگرانی میں ورکشاپ رہے گا بعض حصہ انشاءاللہ شیخ بھی لیں گے اور سوال و جواب کے لئے ہم دونوں انشاءاللہ حاضر رہیں گے میرے بھائیوں بہنیں ہم جانتے ہیں کہ مال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکلی امتین فتنتن ہر امت کا ایک فتنہ تھا وَإِنَّا لِكُلِّ وَلِ فِتْنَةَ اُمَّتِ الْمَالِ اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور یہ مال کا معاملہ ہوتا ہے جہاں پیسہ سامنے آتا ہے بہت سارے لوگ فسل جاتے ہیں بہت سارے لوگ صحیح غلط میں فرق نہیں کرتے ہیں بس کیسے بھی سوچتے ہیں پیسہ آ جائے جیب سے جائے نہیں تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ مال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے مال کی بہت زیادہ چاہت اور محبت سے ہمارے دلوں کو بچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر زکاة فرض ہے اللہ اسمانو تعالی جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیا چیز کرنا لازم اور ضروری انسان کے لیے رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اللہ یعلم و من خلق سورہ ملک میں آتا ہے سورہ 67 آیت نمبر 14 کہ کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا کیا جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانے گا تو اللہ جانتا ہے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور اسلام کے ارکانوں میں سے پلرز میں سے ایک پلر ہے پانچ ارکان میں سے ایک پلر ہے زکاة قرآن میں ایٹی ٹو جگہوں پر نماز کے ساتھ میں عقیم سلاح کے ساتھ میں وہاں تو زکاة زکاة کا ذکر ہے اور زکاة کیوں اتنا ضروری ہے ہم جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک طرح کی چاہت ہوتی ہے مال کی اور یہ چاہت سے اس کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حد پار نہ کر بیٹھے وہ اس کی ایکسیسف چاہت میں کہیں وہ درہم اور دینار کا یا روپیہ اور ڈالر کا گلام نہ بن جائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تئی صاحب ہلاکت ہے عبد الدینار کے لیے دینار کے گلام کے لیے اور درہم کے گلام کے لیے اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہلاکت ہے روپیہ کے گلام کے لیے اور ڈالر کے گلام کے لیے تو بعض لوگ گلام بن جاتے ہیں پیسہ ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے کی یہ بہت ہی شدید محبت جو ہے نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا بہت جم کہ تم مال سے محبت کرتے ہو یہ محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اپنے دل کو بچانا ہوگا تاکہ ہم صراطِ مستقیم پر رہ جائیں بہت سارے لوگوں کو دکھایا آتا ہے کہ زکاة کے معاملے میں بہت ساری مستیکس کرتے ہیں اور وہ جو مستیکس کرتے ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہوتی اور جب وہ وہ گلتیاں کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا ہے ایک ٹائپ کا دبل گناہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر ایک گناہ تو وہ ہے وہ گلتی جو کی وہ گناہ ہے اور دوسرا گناہ کیا ہے دوسرا گناہ یہ ہے کہ علم نہیں حاصل کرنے کا گناہ کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے پلرز آف اسلام اتنی زیادہ اہمیت ہے زکاة کی اور کوئی شخص اگر اس کے تعلق سے علم نہیں حاصل کرتا تو پھر کیا ہے یہ یہ تو ایک اور کوتا ہی ہو گئی مطلب ایک دبل گناہ ہو گیا تو میں بھائیوں بہنیں چلیے یہ چار دن کا ورکشاپ ہے اور میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ آپ سب اپنے زندگی کے چار گھنٹے یہ جو ہے ورکشاپ کے اپنے مائن کو ٹوٹل فری کریں موبائل میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ دیکھئے باقی سب نوٹیفیکیشنز تھوڑی دیر کے لیے do not disturb میں ڈالیے تاکہ یہ مسئلے کو ہم لوگ سمجھ لیں اور ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی آسان step by step طریقے سے انشاءاللہ زکاة کون سے مال پر ہے کب ہے زکاة کا مال کسے دیا جا سکتا ہے کون سی common mistakes ہے جو لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے اور آپ سب کو سکرین پر جو نمبر دیا جائے گا وہ سکرین پر نمبر پر آپ call بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی topic نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس workshop کے درمیان میں بھی call کر سکتے ہیں اور آخر میں بھی ہم وقت دیں گے انشاءاللہ سوال و جواب کے لیے کوئی کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو میں آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ لوگ بتائیں اس کا کیا صحیح جواب ہے اور آپ لوگ انشاءاللہ وہ چیز کر سکتے ہیں تو یہ چیز کو ہم start کرتے ہیں ہم اس workshop کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا topic جو آج ہم لیں گے زکاة کے مسئلے پر وہ ہے زکاة کی آخر میں میننگ کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ workshop کے اندر یہ آنٹ sections cover ہونے والے انشاءاللہ چار دنوں کے وقت میں انشاءاللہ زکاة کی میننگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکاة لفظ کا literal معنی کیا ہے اس کا literal لفظی معنی ہے بڑھنا نشو نمہ ہونا یا پاکیزہ ہونا تو یہ literal معنی ہے اور اگر شرعی اسطلاح دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے عبادت کے نیت سے اپنے کچھ خاص مقصوص مال یعنی سب مال میں زکاة نہیں نکالنا ہے کچھ مال میں نکالنا ہے کون سے مال میں نکالنا ہے ہم دیکھنے والے ہیں میں شرعی طور پر ایک واجب حصہ کتنا حصہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دھائی ٹکا ہی ہے لیکن آپ اس کورس میں دیکھیں گے کہ ہاں دھائی ٹکا ہے بہت ساری چیزوں میں لیکن بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جس میں پانچ ٹکا ہے کسی چیز میں دس ٹکا بھی ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جیسے جانور کی زکاة میں کہیں ایک ٹکا کے قریب بھی آتا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے اس میں بیس ٹکا بھی آتی ہے زکاة تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ کیا حصہ ڈیپینڈ ہوتا ہے چیز کے اوپر اور نکال کر کے چند مقصوص گروپس مطلب کسی کو بھی دے سکتے ہیں نہیں چند مقصوص لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں یا ان میں سے کسی کو دینا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زکاة کی شرعی اطلاع آپ نے دیکھیں اور اس کی لٹرل میننگ دی دیکھیں اب زکاة کب فرض ہوئی زکاة مکہ میں اس کے تعلق سے آیتیں تھی کہ زکاة دینا اور زکاة سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا لیکن اس کی جو پوری تفصیلات کے ساتھ اس کے جو ساری چیزوں میں کن کن مال پہ زکاة ہے کتنا ہے یہ ساری چیزیں تعین جو یہ متعین ہوا یہ مدینہ میں ہوا اور دو ہجری میں ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زکاة کے مطالق میں بھائیوں کب فرض ہوا بھائی بھی بہنیں اور قرآن کے ایک بہت بیورفل آیت ہم پڑھ رہے ہیں زکاة کے تعلق سے سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر ایک سو تین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُز من اموالہم صدقتن آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں تُتاہِرُہم تاکہ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں وَتُزَكِّهِمْ بِحَا اور تاکہ تاکہ وہ اس کے ذریعے صاف ہو جائیں ہاں ان کو پاک صاف کریں تاکہ وہ اس کے ذریعے پاک اور صاف ہو جائیں اب می بھائیوں می بہنیں تُزَكِّهِمْ بِحَا میں اضافہ بھی مراد ہے مطلب تاکہ مال بڑھے تو مال لوگ کہتے ہیں کہ کم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے کتنا بڑھتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک بالی میں سے ایک دانے میں سے سات بالیاں نکلتی یہ مثال دی گئی قرآن میں اور ایک ایک بالی کے اندر سو سو دانے ہیں یعنی ایک دانے میں سے ٹوٹل سات سو دانے مل جاتے ہیں قرآن کی سور بقرہ کے آیت نمبر ٹو سکشٹی ون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُوا لَذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کمثلی حبتن اس کی مثال یہ ایک دانے کی ہے اَمْبَتَتْ سَبْأَسَنَا بِلَا اس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں فِي كُلِّ سُمْبَلَةٍ مِيَتُ حَبَّا ایک ایک بالی میں سو سو حبے ہیں سو سو دانے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ہو گئے سات سو وَاللَّهُ يُدَائِفُ لِمَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے بڑھات اضافہ دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے تو می بھائی و می بہنیں وہ ایک دانے میں سے سات سو یعنی کہ اگر آپ پروفٹ کے ٹرمز میں بات کریں اگر مان لیجئے جتنا انویسمنٹ کیے اتنا پروفٹ آگیا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہنڈرڈ پسنٹ پروفٹ ہے بھائی ہنڈرڈ پسنٹ اور بزنسز میں ہنڈرڈ پسنٹ بہت مشکل سے ہوتا ہے کسی بزنس میں ففٹی پسنٹ پروفٹ ہے ٹوئنٹی فی پسنٹ پروفٹ ہے بھائی ہنڈرڈ پسنٹ پروفٹ لیکن وہ تو ایک کے بدلے میں ایک آئے تو اگر ایک کے بدلے میں سکس نائنٹی نائن بڑھ کے ملے یعنی کہ ایک کے بدلے میں سات سو آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کے پرسنٹیج کے حساب سے سیونٹی تھاؤزن پروفٹ ہو جاتا ہے یہ سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اللہ تعالیٰ کے خزانہ بلکل اللہ گنی ہے اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ نوازنے والا ہے اب آئیے میرے بھائی میرے بہنیں ایک بہت بنیادی سوچ کو کنفرنٹ کریں سوچ کیا ہے نا شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاں مال کم ہو جائے گا اور یہ سوچ آپ آگے اس کورس میں بہت کئی بار دیکھوں گے کہ کئی بار لوگوں کے کئی سوال ہوتے ہیں کئی بہنوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی زیور ہے ہم تو کماتے نہیں ہیں اور ہم یہ زیور میں سے زکاة دیں گے تو زکاة سے یہ سنا کم ہو جائے گا ہمارے زیورات کم ہو جائیں گے بعض لوگ کئی بار مال کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیسے ہیں یہ پیسے کم ہو جائیں گے زکاة سے تو آئیے اس سوال کا جواب دیکھیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ما نقصد صدقتم ممالد صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اب کیلکیلیٹر تو بول رہا ہے کہ بھئی تمہیں پاس تھے دس لاکھ روپے اب تم نے زکاة دے دیئے دو ٹکا دھائی ٹکا تو تمہیں پاس اتنے پیسے کم ہو گئے کیلکیلیٹر دیکھ کے بتا رہا ہے پیسے تو تمہیں کم ہو گئے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بول رہے کہ میں پاس اتنے پیسے تھے اب اتنے پیسے کم ہو گئے یعنی پیسے تھوڑے کم ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتے مال کم نہیں ہوتا تو ابھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مال کم نہیں ہوتا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب آنکھیں غلط ہو سکتی ہے calculator غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا یہ بات ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پر تمہیں بھائیوں می بہنیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو عقیدے کی نظر سے دیکھنا چاہیے ایمان کی نظر سے دیکھنا چاہیے بعض لوگ اس میں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکاة ایک tax ہے اب tax لفظ بہت negative لفظ ہوتا ہے ٹیکس یعنی کہ tax دینا پڑے ہوا یعنی کہ بس آدمی tax سوچتا ہے اور tax کے بعد دوسرا لفظ ساتھ میں آتا ہے tax evasion مطلب tax کیسے میں کم کروں tax planning تو tax نہیں ہے زکاة حقیقت میں investment ہے tax نہیں ہے investment ہے کیسے investment ہے یہ اللہ کے پاس investment ہے ایک کے بدلے میں ساتھ سو کا وعدہ ہے دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے تو می بھائیوں می بہنیں یہ ہے زکاة کیا ہے investment ہے اور یہ بات کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی tax نہیں ہے یہ ایک investment ہے رب العالمین کے پاس اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے آئیے ہم اہمیت کے point سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو دو section بتاؤں گا کچھ اہمیتیں میں جو آپ کو بتاؤں گا یہ social point of view سے economic point of view سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ اہمیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا دینی اسلامی point of view سے اگر ہم general حکمتیں دیکھیں تو سب سے پہلے حکمت یہ ہے کہ گریبوں کی مدد ہوتی ہے گریبوں کی مدد ہوتی ہے absolute poverty ختم ہوتی ہے absolute poverty ختم ہوتی ہے تو یہ بات کو یاد رکھیں میہ بھائی امی بہنیں مطلب کیا دیکھیں کیا ہوتا ہے گریبی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے relative poverty یعنی کہ امیر کے بنیزبت گریب اور ایک چیز ہوتی ہے absolute poverty یعنی کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے absolute poverty تو میہ بھائی امی بہنیں یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے لوگ جن کے پاس مال نساب سے اوپر ہے اگر وہ زکاة دینے لگیں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا کوئی بھوک سے نہیں مرے گا absolute poverty یعنی جو بلکل لوگ بھوک سے مرتے ہیں ان کی بیسک ضروری آکھوری نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوگا دنیا میں ہاں فرق تو رہے گا امیر اور گریب میں فرق رہے گا لیکن جو absolute poverty وہ نہیں رہے گی گریبوں کی مدد ہوگی یہ پہلا فائدہ ہے اور دنیا کے اندر جو سارے وہ گریب لوگ ہیں جو ایسے ایسے لوگ ہیں جو بھوک سے سسک سسک کے موت کی طرف ان کی زندگیاں بڑھ جاتی ہیں بچے ہیں جو مال نیٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے تو ایسے بہت ساری حقیقتیں ہیں جو آج کے اس ڈیولپ مورل ورلڈ میں بھی کئی جگہوں پر ہو رہا ہے تو زکاة سے کیا ہوگا یہ سب ضرورتیں پوری ہوگی کسی کی جیسے مان لیجئے کھانے کی ضرورت ہو کسی کی تعلیم کی ضرورت ہو تاکہ وہ کل فیوچر میں گریب نہ رہے گریبی سے باہر نکل پائے اپنی ضروریات پوری کر پائے انشاءاللہ کسی کے لئے رہائش کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ سیف رہ پائے امن سے رہ پائے تو یہ ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں بیسک ضرورتیں دوسری چیز ہے امیر اور گریب میں بھی فرق کم ہوتا ہے فرق کم ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ امیروں کا کیا معاملہ ہے جو امیر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ میں پیسوں سے نواز رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر امیر اور گریب میں اتنا فرق ہے کہ آپ اس چیز سے imagine کریے کہ دنیا کی 84% property 84% property جو دنیا کی جو سب سے 84% property 10% لوگ اس کے owners ہیں جو دنیا کے سب سے امیر 10% ہے وہ 84% property کے owners ہیں اور جو گریب آدھی دنیا ہے 50% half the world گریب آدھی bottom half وہ صرف hardly 1% کے owners ہیں وہ 1% بھی رون فگر کے لیے بنایا ہے نہیں تو 1 بھی نہیں تھا وہاں پر مطلب آدھی دنیا ملا کر only 1% property کے owners ہیں 10% امیر 84% کے owners ہیں اور درمیان میں 40% جو middle class ہے وہ ہے 15% property کے owners تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریب کتنا گریب ہے امیر کتنا امیر ہے اب زکاعت جب امیر دیتے ہیں تو اس سے امیر اور گریب میں تھوڑا فاصلہ کم ہوتا ہے فاصلہ کم ہوتا ہے اتنا بڑا فاصلہ جو ہے نا اتنا بڑا فاصلہ نہیں رہتا تیسے ہی چیز کیا ہوتی ہے زکاعت سے کیا فائدہ ہے امیروں کا بھی دل پاک ہوتا ہے وہ پیسے کی محبت سے پاک ہوتا ہے اور یہ پاک ہونا ضروری ہے اگر پاک نہیں ہوا تو وہ بن جائیں گے گلام پیسے کے گلام ہاں اور بہت سارے لوگ ہیں پیسے اور روپیے کے گلام بن کے زندگی گزارتے ہیں خوشی نہیں مل پاتی انہیں کیونکہ دنیا میں خوشی تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کریں اللہ کے بندہ بننے میں خوشی ہے لیکن پیسے کے گلام بن کے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں اگلا فائدہ یہ ہے زکاعت کی حکمتوں میں سے ہے کہ امیروں کا دل بھی پاک ہوتا ہے لالت سے پاک ہوتا ہے دیکھو لالت کی گریڈ جو ہوتی ہے نا اتنا ہے مجھے اور چاہیے یہ اور یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ لالت جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی چیزیں آپ دیکھوں گے کہ دنیا میں بہت ساری جو گلت چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہ لالت کی ویعہ سے ہوتی ہیں بہت سارا ظلم ہوتا ہے لالت کی ویعہ سے ہوتی ہیں بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں لالت کی ویعہ سے ہوتی ہیں بہت سارا بھید بھاو discrimination ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لالچ کی وجہ سے کئی ساری monopolies create ہوتی بزنس اس کو crush کر دیا جاتا ہے economy اس کو ختم کر دیا جاتا ہے لالچ کی وجہ سے تو یہ لالچ سے وہ امیر جو ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے اس لالچ سے بھی پاک ہوتا ہے مال کی محبت سے بھی پاک ہوتا ہے اور اس لالچ سے بھی پاک ہوتا ہے اگلی چیز گریبوں کا بھی دل پاک ہوتا ہے کس چیز سے حسد سے پاک ہوتا ہے بگز سے پاک ہوتا ہے نفرتوں سے پاک ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ امیر اور غریب کا جو اتنا بڑا فاصلہ ہے نا تو انسانی تاریخ میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کئی بار کہ جب غریبوں نے دیکھا کہ امیروں کا یہ معاملہ ہے وہ اتنے امیر ہیں اور ہم اتنے غریب ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہیں پیسہ رکھنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا تو حسد کے شکار ہوئے بگز کے شکار ہوئے اور ہو کر کے ایسے واقعات انسانی تاریخ میں ہوئے ہیں جب غریبوں نے ریبلین کر لیا آپ فرنچ ریولیوشن کی مثال دیکھ لیجئے جتنے گردنوں کو اڑایا گیا فرنچ ریولیوشن میں گریبوں نے اٹھ کے اڑایا کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے دلوں میں بگز بڑھ رہا تھا یہ بات الگ ہے کہ ان پر نائنصافی بھی ہوئی تھی لیکن اس کا سلیوشن یہ تھو نہیں کہ سارے امیڑوں کی گردنیں اڑا دیا جائے تو ہمیں سمجھنا یہ بھی ہوتا ہے کہیں اندر اندر پنپنا ہے اور وہ چیز بنیاد بنتی کس چیز کی؟ کرائم کی بنیاد بنتی ہے بہت سارے کرائم کی بنیاد ہوتی ہے کیونکہ وہ گریبوں کی دلوں میں بگز بھید بھاو ان کو لگتا ہے ان کا مال لینا صحیح ہے یہ لوگوں کا مال لینا کوئی غلط نہیں ہے ایسا تھوٹ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارا کرائم جنم لیتا ہے سوسائٹی میں بہت سارا کرائم اس وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے زکاة دینے سے گریبوں کے دلوں میں بھی یہ بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اور سوسائٹی ہماری بہتر سوسائٹی بنتی ہے نیکسٹ کرائم روکنے کا ذریعہ ہے یہ کرائم روکنے کا ذریعہ ہے کئی سارے لوگ جو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے کرمنل بنتے ہیں اور جب ایک بار کرمنل بن گئے تو وہ کرائم کے راستے پر چل پڑتے ہیں فاس ٹائم لیکن جب وہ کیا تھا کرائم وہ ضرورت پوری نہ ہونے کی ویسے خانہ نہ ہونے کی ویسے اس نے چوری کی تھی اور اس کے بعد میں چوری کرنے کی عادت ہو گئی اسے لگا ایزی منی ہے مل رہا ہے تو یہ کئی سارے کرمنلز کی کہانی ہے لیکن اگر ان کی ضرورت کو کوئی پورا کرتا اگر ان کو زکاة کا مال صدقے کا مال چارٹی کا مال کہیں سے ملتا تو پھر کیا ہوتا وہ کرائم رک جاتا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے لوگوں کی مدد کرنے سے دل کو بھی تو خوشی ملتی ہے جب لوگوں کو مدد کرتے ہیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے دل کو کتنا اچھا لگتا ہے کسی کو مسکراتے ہوئے چھوڑیں کسی کی تکلیف دور کریں اس سے دل کو کتنی خوشی ملتی ہے تو یہ زکاة کی ایک اور حکمت ہے اور ایک آخری حکمت جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ ایکانومی امپروو ہوتی ہے ایکانومی امپروو ہوتی ہے جیسے قرآن میں سورة الحشر میں سورہ 15 آئین آیت نبس سات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہِ لَا يَقُونَ دُمُّ لَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَائِ مِنْكُمْ تاکہ مال تمہارے امیروں کے بیچ میں ہی نہ گھومتا رہ جائے جو مال ہے نا وہ تمہارے امیروں کے ہی درمیان میں نہ گھومتا رہ جائے ہوتا کیا ہے نا امیروں کا مال امیروں میں دیکھو گھومتا ہے نا مال یاد رکھئے جب مال گھومتا ہے نا کچھ نہ کچھ ملتا ہے اگر صرف امیروں میں گھومیں تو وہ امیر ہی اور امیر ہوتے رہیں گے ان کے بیچ میں گھومتا رہے گا لیکن گریبوں میں کیسے جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ جب گریب کو پیسہ ملتا ہے نا وہ کیا کرے گا وہ جمع کر کے رکھے گا جمع کر کے تو امیر رکھتے ہیں گریب تو خرچ کرتا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے جب وہ چیزیں لیتا ہے تو وہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے جب وہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے تو بزنس بڑھتے ہیں جب بزنس بڑھتے ہیں تو ایکانومی ڈیولپ ہوتی ہے لوگوں کو جوابز ملتے ہیں جواب ملتے ہیں تو پھر سے سالوی ملتی ہے تو پھر سے وہ بھی کھرش کرتے ہیں پوری ایکانومی ڈیولپ ہوتی ہے یعنی کہ جو صرف امیروں میں مال گھوم سکتا تھا اور امیر بہت سالے صرف رکھتے ہیں یا تو دیں گے تو سوت پہ دیں گے تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ گریبوں میں جاتا ہے تو پوری ایکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے پوری ایکانومی کو ایک بہت بڑا پش ملتا ہے یہ تھی کچھ دنیاوی طور پر حکمتیں اور یقین انہوں نے اس میں شرعی چیزیں بھی ہے لیکن دینی اعتبار سے اور کیا چیزیں ہیں ایک چیز ہے اسلام کے ارکان میں سے ہیں بنیہ الاسلام علیہ خمص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اسلام کی بنیہ پانچ چیزوں میں ہیں اس میں سے تھرڈ نمبر پہ زکاة کا ذکر ہے دوسری چیز ایمان کی نشانی ہے ایمان زکاة کیا ہے ایمان کی نشانی ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصْوَلَا تُو نُور وَصْضَقَةُ بُرْحَان کے نماز تو نور ہے روشنی ہے اور صدقہ تو برحان سموت ہے ایمان کا ثموت ہوتا ہے ایک ایمان والا ہی کھرچ کر پاتا ہے ایمان کی بنیاد پہ کھرچ کر پاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کھرچ کرتا ہے یہ ایک اصل چیز ہے اس کا برحان ہے اس کے ایمان کا پروف ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ فسلت ہے سورہ فٹیون آیت نمی چھے و ساتھ وَوَيْلُ لِلْمُشْيقِين کہ مشرقین پر کے لئے خرابی ہو وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے وہ ہم بل آخرت ہی ہم کافرون اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے زکاة چیریٹی یہ بہت بھاری چیز ہوتی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کمپنیز میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں دیکھیں سکرین پر آپ کے کہ سی ایس آر گورنمنٹ آف انڈیا نے لازم کیا ہے لیکن ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں اور پریکٹیکلی کتنا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ کہ کتنی ساری کمپنیز CSR کے پیسے نکالتی ہیں اور پونی بوگس طور پر دیا جاتا ہے ایسے خود کے بنایا ہوئے ٹرس میں دیا جاتا ہے ایسی انٹریز پاس کی جاتا ہے اتنا پرسنٹیج کاٹ کر کے پیسے واپس آ جائیں دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے پبلیسٹی کے لئے کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے نا جب جب بلیف ہوتا ہے کہ میرا کریٹر ہے اور میں اس کے لئے کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے تو پھر خوشی ملتی ہے تو پھر وہ ایمان جو برہان ہے پروف ہے صدقہ آدمی تب دے پاتا ہے نا دل سے تب دے پاتا ہے بغیر فائدے کے دنیاوی فائدہ جو سامنے دکھ رہا ہے فائدہ آخرت کا فائدہ اصل گول ہے اور دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بونس میں دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ اصل چیز ہے اور وہ ہے اصل گول صرف ایک گول ہونا چاہیے کہ رب العالمین کی رضا کے لئے وہ کھلاتے ہیں خانہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین کو کھلاتے ہیں یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں ہم تمہیں خلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چھئے شکریہ بھی نہیں چھئے نہیں چھئے بھے ہمیں کچھ نہیں چھئے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ چیز کب ہوتی ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے ایک ہے مال کی حفاظت ہوتی ہے کیا آپ کو پتا ہے جو مال ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ صدقہ وہ زکاہ جو ہے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے میرے بھائی وی بہنیں وہ پروٹیکشن ہے پروٹیکشن ہے وہ جو آپ دے رہے ہیں جو اکثر کیش میں دھائی ٹکا دے رہے ہیں چھوٹی سی رقم ہے لیکن وہ دے رہے ہیں یہ ریل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے دنیا بھی اعتبار سے بڑھاتا ہے آخرت کے اعتبار سے بڑھاتا ہے اگلی چیز فائدہ من بارش ہوتی ہے سوسائٹی پر فائدہ من بارش ہوتی ہے مال صدقے اور زکاة کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن بھی خمسن پانچ چیزوں کی وجہ سے پانچ چیزیں آئے گی اگر تم پانچ چیزیں کروں گے تو یہ پانچ سزائیں تم پر آئے گی اس میں سے ایک چیز یہ ذکر کی اگر زکاة دینا لوگ بند کر دے تو ان کے اوپر بارش بھی روک دی جائے گی اگر زکاة روک دے تو بارش بھی روک دی جائے گی میرے بھائی میرے بہنیں یعنی کہ یہ بھی ان کی دنیاوی طور پر سزا ہے اور قیامت کے دن مال کے ذریعے جو سزا ہے اس سے حفاظت یہ زکاة دینے سے ہے پیسہ دے دیں تو مال کے ذریعے جو سزائیں ہیں اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے میں تفصیل بتاؤں گا لیکن اب میں شیخ عبدالشکور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مان لو کہ کوئی شخص سے جو زکاة نہیں دیتا ہے منع کر دیتا ہے یا جان بوچ کے نہیں دیتا ہے یا گفلت میں نہیں دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے شیخ عبدالشکور آپ سب کے سامنے واضح کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلا اما بعد محترم سامین اکرام ناظرین اکرام ایک اہم بات جو آپ سے کرنی ہے جو شخص تارک زکاة ہو زکاة نہ دیتا ہو اس میں تفصیلات ہیں تھوڑی سی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلے بات تو یہ کہ کوئی اگر شخص ایسا ہو جو اس کے وجوب کا انکار کرتا ہو وہ اس کا وجوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ شریعت میں زکاة دینا واجب ہے بلکہ زکاة جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکم ہے جو شخص یہ بات جانتا ہے اور جاننے کے باوجود وہ زکاة کے وجوب کا انکار کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر علماء کرام کا اجمع ہے کہ جو شخص زکاة کے وجوب کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہے اس پر علماء کرام کا اجمع ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا جو دین کا ضروری حصہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جس کے بغیر ایمان انسان کا مکمل نہیں ہوگا تو گویا کہ جو شخص جاننے کے باوجود زکاة کے وجوب کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے تو بلا شبہ تمام دلیلیں اس بات کے لیے موجود ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے جو جان بوجھ کر انکار کرے اس کے بعد ہم دوسرا نکتہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہے انکار تو کر رہا ہے کہ میں زکاة کو نہیں مانتا یا زکاة کے وجوب کو نہیں مانتا لیکن ایسا شخص یہ ہے جسے اسلام کے اس معلومات کے بارے میں علم نہیں ہے وہ یہ نہیں جانتا اس کو کبھی کسی نے سمجھایا نہیں اس کی پرورش کسی ایسے جگہ ہوئی ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے جہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ ایسا ہے کہ وہ جاہل ہے وہ زکاة کی وجوب کو نہیں جانتا تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا اس کے سامنے زکاة کی وجوب کی دلیلیں دی جائیں گے اس کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے اس سے تمام باتیں بتائی جائیں گے سمجھایا جائے گا سمجھانے کے باوجود اگر نہیں مانتا ہے وہ انکار کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے اور سمجھانے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسرہ آیت نمبر پنرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَى رَسُولًا کہ ہم کسی شخص کو سزا نہیں دیتے عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم اس کے پاس رسول بھیجیں یعنی کسی چیز کا علم آنا ضروری ہے علم آنے کے بعد انکار کرے گا تو ایسا آدمی کافر ہوگا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ اس کی پرورش کسی ایسے جگہ ہوئی ہے جہاں اسلامی ماحول نہیں تھا اسے کسی نے نہیں بتایا کسی نے نہیں سمجھایا تو جب تک علم نہیں آتا جب تک اسے ہم کافر نہیں مانیں گے لیکن علم آنے کے بعد جانکاری آنے کے بعد جاننے کے باوجود وہ انکار کرے گا تو ایسی صورت میں اسے کافر مانا جائے گا ورنہ نہیں مانا جائے گا ایک سمیں تیسرا نکتہ یہ تھا اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص زکاة کے عجوب کا اقرار کرتا ہے یعنی مانتا ہے کہ زکاة مسلمانوں پر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ یہ مانتا ہے کہ زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن کنجوسی کی وجہ سے بخالت کی وجہ سے چونکہ اسے مال کی محبت بہت زیادہ ہے مال کو اس مچتا ہے کہ میں زکاة میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا میں غریب ہو جاؤں گا یا میں اپنا مال میں اپنے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اپنی مشقص سے اپنی دماغی تگو دو سے کمایا ہے میں اپنا کمایا ہوا مال دوسرے کو کیوں دوں ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اگر وہ زکاة نہیں دیتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہے اس پر مذاہب عربہ اور دیگر علماء کرام کا اتفاق ہے اگرچہ اجماع جیسا مسئلہ نہیں لیکن اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہے جو کنجوسی کی وجہ سے بخالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے زکاة کی وجوب کو تو مانتا ہے اس کو اسلام کا تیسرا رکن مانتا ہے لیکن وہ زکاة نہیں دیتا تو کافر نہیں ہے اب ایسا شخص کافر نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل دیکھیں بہت واضح صحیح مسلم کی حدیث ہے میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو جس کا وہ حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا وقت ہوگا قیامت کا دن ہوگا تو سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پہلایا جائے گا اس کی پلیٹس بنائی جائیں گی اور پلیٹس بنائی جانے کے بعد اس شخص کو جو زکاة ادا نہیں کرتا تھا اس کی پیٹ کو اس کے پیشانی کو اس کے دونوں پہلووں کو داغا جائے گا اور اس کے بعد جب جب یہ پلیٹیں تھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا اور دوبارہ اس کو داغا جائے گا ایسا ایک دن میں ہوگا جس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی باغے بڑھتے ہیں جہاں ہمارے لئے محل استدلال ہے کہ جس ٹکڑے سے حدیث کے جس ٹکڑے سے علماء اکرام نے استدلال کیا ہے کہ ایسا انسان کافر نہیں ہے نبی نے فرمایا حتی یقضا بین العبادی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس کے بعد وہ ایسا آدمی جس کو یہ سزا دی گئی ہے زکاة نہ ادا کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی ہے کہ اسے پچاس ہزار سال تک اس کے سونے چاندی کے ذریعے اس کو داغا گیا ہے اس کی پیشانی پر اس کے پہلے اس کی پیٹ پر اب اتنی سزا کاٹنے کے بعد وہ نبی کہتے ہیں کہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف یعنی یہ کہنا کہ جنت کی طرف بھی وہ راستہ دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایسا شخص جس نے بخالت کی وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے زکاة ادا نہیں کی ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہے شیخ نے جو بتایا تین الگ الگ حالات بتائیں پہلی حالت یہ بتایا شیخ نے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ڈائریک انکار کر لیں کہ میں نہیں مانتا زکاة میں تو وہ تو ایک کافر ہے وہ مسلم نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے اور اگر ایک ایسا شخص ہے جس کو معلوم نہیں ہے علم نہیں وہ جاہل ہے گنہگار ہے اور ایک تیسرا وہ شخص جو انکار نہیں کر رہا ہے لیکن کنجوس ہے کنجوسی کی وجہ سے زکاة نہیں دیتا ہے تو ایسے شخص کے تعلق سے یہ آیا کہ قیامت کے دن اسے وہ سزا ملے گی پچاس زار سال تک لیکن وہ سزا ملنے کے بعد ایک امکان ہے ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جنت جائے یعنی کہ وہ بھلے ہی کافر نہیں ہے لیکن سزا تو اس کی بہت ہی زبردست ہے آئیے سزا کیا کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے اس بارے میں دو تین باتیں رکھوں پہلے سورہ عالم ران کی یہ ایک سو اسی دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا نہیں سوچنا چاہیے انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہوا خیر اللہم کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے جو بخیلی اکتیار کرتے ہیں یب خلونہ بخیلی اکتیار کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں پیسہ دیتے نہیں لوگوں کو اپنے پاس جمع 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 میرا پیسہ میرا پیسہ تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا کر لیے انہوں نے پیسے جمع کر کے کسی کو دیئے نہیں کبھی صدقہ نہیں دیئے کبھی سکات نہیں دی اور پیسہ پورا بچا کے آگئے تو ہوا خیر اللہم یہ نہیں ان کے لئے اچھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بل ہوا شر اللہم نہیں یہ ان کے لئے برا ہے قیامت کے دن جو مال جس میں انہوں نے کنجوسی کیے وہ چیز کو ان کے لئے توق بنایا جائے گا توق بنا دیا گا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں یہ توق بنا دیا جائے گا یہ مال اس کو یعنی گردن میں توق بنا کر کے دال دیا جائے گا اور سورہ توبہ کی آیت میں آتا ہے سورہ نو آیت نمبر چونتیس اور پہنتیس والذین یکنزون ذہب والفدہ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں کنز بنا کے رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا فَبَشِّنْهُمْ بِعَدَابٍ عَلِيمٍ انہیں خبر دے دو درد ناک عذاب کی درد ناک عذاب اللہ مستحان جس دن اس مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آنگ میں تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِحَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ اور اسے داگا جائے گا داگا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کی پہلوں کو ان کی پیٹھوں کو یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کے زخیرہ رکھا تھا لِعَنْفُسِكُمْ اپنے لئے تم نے یہ جمع کر کے رکھا تھا فَتُقْوَ مَاكُنْ تُمْ تَقْنِزُونَ تو چکھو تم نے کیا اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر ہم میں سے کوئی اپنے کوئی چھوٹی کوئی سونے کی چیز کو ہی گرم کر لے یہاں کی آگ میں اور یہاں کی آگ میں اگر سونے کو گرم کر کے کوئی انگوٹھی ہے کچھ کو گرم کر کے اپنی چمڑی پر اگر کوئی لگا ہے تو کتنا زوردار چٹکا آئے گا کتنا سکن پریب جل جائے گی تو آپ خود سوچو قیامت کے دن کیسے برداشت کریں گے جو دن اللہ تعالی ہمیں زندہ کرے گا اور یہ چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ مال تم نے کہاں خرچ کیے کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کو تمہیں بھائیوں می بہنیں اپنے آپ کو منٹلی تیار کریں یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار لوگ دنیا پیسہ پیسہ یہی ان کے لئے سب کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کے لئے یہ چیز بہت مشکل ہوتی یہ موضوع ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے خرچ کرنا پڑھ رہا نا اور انہیں یہ ساری چیزیں جو آگے آنے والی بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ جیب سے جانے والے پیسے وہ بہت پیسے پکڑ کے رکھتا ہے انسان تو یہ چیز ان کے لئے بہت دکت والی بات ہے اور یہ چیز ایک شخص ایمان کی بنیاد پر قیامت کے دن پر ایمان ہے ہمارا مننے کے بعد کے حساب و کتاب پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مال اللہ کی دیویں چیزیں دیو امانت ہے اب پیسے اکل والے تو بہت لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں ہر اکل والے کے پاس مال نہیں ہے صلاحیت والے بہت لوگ ہیں ہر صلاحیت والے کے پاس مال نہیں ہے محنت کرنے والے بہت لوگ ہیں ہر محنت کرنے والے کے پاس مال نہیں ہے مال جو ملتا ہے نا یہ اللہ کی ایک سپیشل توفیق سے ملتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے اور وہ مال کو اللہ کے لئے خرج بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہوتا ہے اللہ نے ہنڈر پرسنٹ دے کر صرف ایک تھوڑا پرسنٹیج اس میں سے واپس مانگا ہے کہ یہ تم خرج کر دو اتنا دے دو اللہ کے راستے میں تو میرے بھائی و میرے بہنیں اپنے آپ کو منٹلی ریڈی کریں تاکہ آگے کی جو ایکسپلیشن سے سب آسان ہو جائے اب ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں مٹیریل آج کا اور پھر سوال و جواب کے لئے وقت رہے گا آپ لوگ انشاءاللہ اس وقت پہ کال کر سکتے ہیں کوئی بھی بات اگر موضوع سے ریلیٹڈ آپ کو نہ سمجھ میں آئیے آپ پوچھ سکتے ہیں تو آئیے ہم اگلے سیکشن میں جاتے ہیں زکاة کب دینا لازم ہوتا ہے کب دینا تو میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ بہت اللہ تعالی کی رحمت ہے سب سے پہلے مال جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی زکاة دینا نہیں ہے سونے اور چاندی سونے چاندی میں یا جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر سونا چاندی ہے پیسہ ہے تو یہ ایسا نہیں کہ جیسے ہی آیا دینا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکاة فی مالن حتی یہولہ علیہ الحول مال میں زکاة نہیں ہے یہاں تک کہ ایک ہال ایک سال نہ گزر جائے اس کی جو مدت ہے ایک سال کی نہ گزر جائے یعنی پیسہ آیا پیسے کمائی آئی آپ کے بینک میں بیلنس آیا اکاؤن میں پیسے آئے جیب میں ہاتھ میں پیسے آئے سونا آیا چاندی آیا ایک سال گزرنے کے بعد اس میں زکاة ہے لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے جیسے مثال کے طور پر خزانہ اگر آپ کو مل گیا تو ملتے ہی زکاة آپ کو دینا ہے یا جیسے زمین کا خزانہ جو نکلتا ہے زمین کا خزانہ کونسی جو فصل نکلتی ہے تو جس دن فصل نکلتی ہے اسی دن زکاة دینا ہے اور سال میں دو بار فصل نکلتی ہے تو دو بال دینا ہے لیکن ہم وہ ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر بعد یا اگلی کلاس میں کل دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ لیکن نارمل قاعدہ سونے چاندی اور کیش انویسمنٹس کے تعلق سے کیا ہے ایک سال گزرنے کے بعد یعنی اگر پیسے آ جائے تو ایک سال بعد اور سال کونسا ہوگا لونا ریئر ہوگا اس بارے میں ایک دوسری حدیث دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استفادہ مالا جو مال حاصل کرتا ہے فلا زکاة علیہ اس پہ زکاة نہیں ہے حتی یہاں تکا کے ایک سال نہ گزر جائے یہاں تکا کے ایک سال نہ گزر جائے تو یہ ایک پہلی بات ہم نے دیکھا ہے اس تعلق سے دوسری چیز اس کا نساب پہنچنے کے بعد اس پہ زکاة لازم ہوتی ہے اس کا ایک نساب ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ نساب پہنچنے کے بعد زکاة ہوتی ہے تو یہ نساب جاننا بھی ضروری ہے کہ سونا اور چاندی کی جیسے نساب کیا ہے وہ نساب تک پہنچے تب اس کے اندر زکاة ہے یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ایک مثال کے طور پر ہم لوگ مثالیں اس کے اندر دیکھیں گے تو جیسے سونے کا نساب 85 گرامز ہے چاندی کا نساب 595 گرامز ہے ہم نساب کے ٹاپک کو اچھے سے سمجھنے والے ہیں ابھی ہم اس میں نہیں جاتے ہیں لیکن نساب تک پہنچنے کے بعد یعنی نساب تک پہنچا اس کے بعد ایک سال گزرا اس کے بعد جا کے زکاة دینا ہے یعنی آپ کی ضرورت جتنا کوئی چیز تو آپ کے لئے چھوڑی گئی ہے تاکہ آپ اپنی ضرورتی پوری کریں اس کے بعد میں جا کر ایک سال گزرنے کے بعد ایک سال سے پڑھا ہے مال ایک سال سے اگر خرچہ کر دیئے کھا گئے پی کے ختم ہو گیا نو زکاة نہیں ہے لیکن اگر ایک سال سے مال پڑھا ہوا ہے تو ایک سال بعد جا کے زکاة دینا ہے یہ دو باتیں آپ دھیان میں رکھئے ایک تیسری بات یہ ہے دھیان میں رکھئے می بھائی می بہنیں سب مال پر زکاة نہیں دینا ہے سیلیکٹڈ مال ہے جیسے مثال کے طور پر ڈائیمنڈز بہت کمتی ہیں لیکن ڈائیمنڈز کے اوپر زکاة نہیں ہے آپ کے پاس رہنے کا گھر ہو سکتا ہے کروڑوں کا گھر ہوگا لیکن اس کے اوپر زکاة نہیں ہے زکاة کس چیز کے اوپر ہے عام طور پر یہ بات دیکھیں گے آپ کہ جو آپ کی نیڈ سے اوپر ہے نا اس کے اوپر زکاة ہوتا ہے تو زکاة سب چیزوں میں نہیں ہے تھرٹ پوائنٹ کیا ہے زکاة جن چیزوں پر ہے وہی مال میں زکاة ہے وہی چیزوں کو یہ ٹاپک ہم تھوڑا سا دیکھیں گے تو مائنڈ میں بات آ جائے گی کہ اچھا یہ یہ چیزوں پر زکاة ہے کیونکہ بہت سائے لوگ اس میں کئی بلنڈرز کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ارے اس پر زکاة ہے تو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو تیسری چیز کس مال پر زکاة ہے پتا ہونا چاہیے چوتھی چیز جو مال پر زکاة ہے وہ آپ کی اونرشپ بھی ہونی چاہیے اور ملکیت بھی ہونے چاہیے مطلب آپ اس کے مالک بھی ہو اور آپ کے پاس اس کا قبضہ بھی رہے تو جا کے اس پہ زکاة ہے مثال کے طور پر کہیں پہ آپ کے پیسے کوئی چوری کر لیا آپ کے پیسے ہیں لیکن چوری کر لیا چورنے اب آپ کے قبضے میں مال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اب اس پہ زکاة نہیں ہے یا مان لو آپ نے کسی کو پیسے دیئے اور وہ سامنے والا ریٹرن کرنے تیار ہی نہیں ہے اب یہ پیسہ تو آپ کا ہے لیکن پیسے واپس نہیں آ سکتے ہیں قبضے میں نہیں ہے تو اس پہ بھی زکاة نہیں ہے مطلب وہ پیسہ جو واپس آنے کی امید نہیں ہے bad debt جیسے کہتے ہیں وہ چیز میں زکاة نہیں ہو سکتا ہے سامنے والا کبھی دل پھر جائے کبھی آ کے وہ دے دے لیکن اس میں زکاة نہیں ہے اسی طرح سے related ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے provident fund وغیرہ میں لوگوں کی salaries کے پیسے کٹتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اب ہے ان کے پیسے لیکن ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ تو جب ملے گے تب ملے گے تو اس پہ بھی زکاة ہر سال نہیں دینا ہے جب ملے گے تب اس پہ ایک سال کی زکاة دے دینا ہے تو یعنی یہ کیا ہے یہ بھی ایک point ہے کہ ownership بھی ہونا چاہیے قبضہ بھی ہونا چاہیے ایک اور پانچوی چیز کہ public public کے پیسے نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی trust ہے یا کوئی وقف ہے یا کوئی fund ہے اس میں public کے پیسے ہیں اس پہ زکاة نہیں انفرادی individual پیسوں کے پر زکاة ہے یہ پانچ چیزوں کو دیکھ کر چلی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس چیز پر زکاة ہے چلی میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور یہ سوال کا جواہ آپ لوگ chat وغیرہ میں دیجئے youtube chat میں جا کے دے سکتے ہیں یا آپ لوگ دے سکتے ہیں سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ مان لو 6 مہینے پہلے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ کی آمدنی ہوئی ہے 6 مہینے پہلے اور اگر آپ رمضان میں زکاة دینا چاہتے ہیں تو کونسی رمضان میں زکاة دیں گے اس رمضان میں دیں گے یعنی 6 مہینے سال نہیں گزرا ہے یا اگلی رمضان میں گزریں گے تو 1.5 سال گزر گیا ہوگا سوال آپ کے لئے ہے اور call بھی کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں ہمارے calling کا time اب بس شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے phones ready رکھئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب آپ سب میں سے کوئی caller بھی دے سکتا ہے اور chat میں بھی دے سکتے ہیں تو کیا ہے سوال سوال یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے آپ نے پیسے کمائے پیسے آ گئے نساب سے اوپر 1,00,00 رپے کی رقم ہے نساب سے اوپر اتنا سمجھ لیجئے چاندی کی نساب سے اوپر ہے تو آپ کے پاس 1,00,00 رپے ہیں 6 مہینے پہلے آئے ہیں اس میں اس سال زکاة دیں گے یا اگلے سال زکاة دیں گے انہیں 6 مہینے بات دیں گے 18 مہینے بات دیں گے کیا ہے صحیح جواب یہ آپ لوگوں کے لئے سوال ہے اور ہم یہ دیکھنے کے بعد سوال کا جواب آ رہا ہے اور باقی calls بھی ہم receive کر سکتے ہیں screen پہ آپ کو number دکھ رہا ہے آپ اس number پہ call کر سکتے ہیں اور chat میں بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو اہم موضوع ہے جو زکاة کا موضوع جس طرح سے جس قدر جو اہم موضوع ہے اس کی اہمیت کو ہم سب پہچانیں اس کی اہمیت کو ضروری سمجھیں اور اس کے لئے زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے محل دیا ہے بھئی تھوڑا سا ٹائم بھی تو نکال لو تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اس موضوع کو study کر لو انشاءاللہ ایک بار سمجھ لیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی تو میں جو چیٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر آب لوگ اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ایک جواب آیا ہے ایک جواب یہ آیا ہے میں نے جو سوال پوچھا جو آپ کی سکرین پہ دیکھ رہا ہے آپ کو ایک سستر نے چیٹ میں ہی جواب دیا ہے رمضان میں نہ بھی ہو تو ایک سال بات دیں گے ان کا جواب کیا ہے ایک سال بات یعنی ایک سال بات چھ مہینے پہلے آیا تو چھ مہینے چھ مہینے بعد مطلب رمدان کے چھ مہینے پہلا ہے تو رمدان ملا کر چھ مہینے اور گزریں گے ایک سال گزرے گا تم زکاة دیں گے ان کا جواب ہے اچھا جواب ہے صحیح جواب ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں بعض لوگ کیا بولتے ہیں نا نہیں رمدان میں دن ہے بعض لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے رمدان من کو یاد رہتا ہے بیچ سال میں یاد ہی نہیں آتا ہے کیونکہ رمدان میں اللہ سبح تعالیٰ سے تعلق تھوڑا اور اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کا تو جیب سے پیسے نکالنا تھوڑا آسان ہوتا ہے شیطان بھی قید ہوتا ہے تو جیب سے پیسہ نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن آپ اس بات سے یہ بھی سمجھ رہے ہیں جو بہن نے جواب دیا ہے اس سے آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں زکاة جو لوگ سمجھتے ہیں نا رمدان سے تعلق ہے زکاة کا تو زکاة کا ایک سال گزرنے سے تعلق ہے لیکن اگر کوئی رمدان بھی دینا چاہتا ہے تو چھ مہینے بات دے اٹھرہ مہینے بات دے میرا سوال ہے آپ سب جواب دیں گے انشاءاللہ اور میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں اور کوئی اگر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سوال ایک کول آگیا ہے چلی کول لے لیتے ہم جی جی ہالو والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ شیطان جیسے کہ عام طور پر لوگوں کے پاس میں گھر میں جو سونا ہوتا ہے وہ 22 کریٹ میں ہوتا ہے عام طور پر سونا ہوتا ہے 22 کریٹ میں ہوتا ہے جی بتائیں اور آپ نے کو جو زکاق دکھانی ہوتی ہے 24 کریٹ کے اکورڈنگ لکھانی ہوتی ہے جی تو اس 22 کو 24 کے اکورڈنگ کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے شریعت کے ساتھ ٹھیک شیخ عبدالشکور جواب دیں گے دیکھئے اس کا طریقہ جہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طریقہ میں ہم بتاتا ہوں پریکٹیکلی ایک تو یہ کہ آپ سونار کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں آسان طریقہ کہ اپنا کلکولیشن نہ کریں سونار کے پاس جائیں ان سے بات کریں کہ میرے پاس اتنے کیرٹ کا سونا ہے تو اس میں سے 24 کیرٹ کیسے ہم اس کو جوڑیں گے ایک تو یہ ہو دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا علماء اکرام نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں سے ایک طریقہ میں کیرٹ ہے یعنی جو آپ کا گرام ہے یعنی کتنا گرام آپ کا سونا ہے اس کو ضرب دیجئے اس کیرٹ سے جو آپ کے سونے کا کیرٹ ہے ٹھیک ہے اب جو نتیجہ نکلے گا اس کو 24 کیرٹ سے تقسیم کیجئے جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کا وہ سونا ہوگا جس میں آپ کو زکاعت دینی 24 کیرٹ کا سونا دیکھیں میں دوبارہ دھوڑا رہا ہوں آپ کو کیا کیجئے کہ جتنا گرام آپ کا سونا ہے چاہے وہ کیرٹ کا ہو یا ایٹین کیرٹ کا ہو جو بھی سونا آپ کا ہے اس کو آپ جو ہے جتنا گرام سونا اس کو آپ اپنی کیرٹ سے جو اس سونے کے کیرٹ ہے ٹوئنٹی ٹو کیرٹ ہے ٹوئنٹی ٹو کیرٹ ہے یا ایٹین کیرٹ اس سے آپ ملٹی پلائی کیجئے ضرب دیجئے اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کو آپ جو ہے ڈیوائیڈ کر دیجئے ٹوئنٹی فور کیرٹ سے ٹوئنٹی فور کیرٹ سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بتائے گا کہ آپ کا سونا کتنا گرام ہے 24 کرٹ کے اعتبار سے تو ایک اچھی آئیڈیا یہ ہے نا جب بھی سونا خریدے ہیں تو ساتھ میں لکھ کے رکھ دیا کریں کہ یہ ایکچولی اس میں کتنے کرٹ ہے یہ کتنا پیور کتنے کرٹ گولڈ ہے تاکہ زکاة کیلکلیشن جو کرنا ہے سال میں ایک بار تو کرنا ہی ہے نا تو اس اعتبار سے اس میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ ایک اور چیز یہ ہے کہ آدمی زیادہ ہی دے دیں دیکھئے فرض صدقہ جو ہے اس کا نام ہے زکاة اور ایک ہے نفلی صدقہ یعنی اگر کہیں پہ فرض میں کمی ہوگی تو نفل سے وہ پورا ہوگا تو کوئی ایک انسان یہ بھی سوچے چلو میں اس کے اندر پورے پہ دے دوں یا زیادہ دے دوں تو وہ نفل ہو گیا اس کا فرض کے علاوہ جو ہے نفل ہے لیکن فرض کا کتنا حساب ہے وہ جاننے کے لئے شیخ نے دو طریقے بتایا ہے اگلا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم آپ اپنے سوال بچ سکتے ہیں ہاں دو ہزار پاندرہ میں جو ہے جی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں جو ہے چار لاکھ کو خریدی کریتے ہیں چار لاکھ کیا خریدی کیا آپ نے زمین خریدی کے لیے تھے زمین خریدی کے لیے تھے ہاں وہ جو ہے اکیس آگسٹ میں شیل کری ہو بیچ دی اکیس آگسٹ میں اچھی بات ہے پھر کیا ہوا وہ شیل کری ہو جکات نکال سکتی ہے اکیس آگسٹ میں اب یہ بتائیے یہ جو زمین تھی یہ کیا ایک انویسمنٹ کے طور پر خرید و فروغ کے طور پر لوگ جو خریدتے ہیں نا کہ بڑی فیاملی ہے ہماری یعنی رہنے کے حساب سے بچوں کے لیے ویسا لی ہوئی تھی یا خرید و فروغ انویسمنٹ کے طور پر پتھر جو اس میں نکلتے ہیں تو وہ پتھر کا بزنس کرنے کے لیے تاکہ پتھر نکالیں بیچے اس لیے بھرا بھرا وہ پتھی بڑی پتھی بڑی پتھی بڑی ہیشیت نہیں ہماری پاس ہاں 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 دوسری باتیاں پورا انپڑ ہیں کوئی بات نہیں بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو وہ زمین خریدے تھے وہ پتھر نکالیں کے لیے خریدے تھے جیسے لوگ لیتے ہیں میرے بچے رہیں گے میرے اس کے بعد میں رہیں گے ہاں وہ چاہ چاہتے بھی رہیں گے آج یہ کام میں آتا بھول کو کام میں آتا ہے ملروس وہ سوڑ دن کیا ہے بولے تو اولیک جو ہے صحیح سوال نہیں کرے ہے وہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال سکتے ہیں شیخ اس کی رضا کرے ہیں پورے تبلی کے لائن پکڑے ہو وہ کیا ہے نوشل کے وہ جان نہیں ہے وہ اچھا آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پروگرام کی ویڈیو لنک شیئر کریں لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی دیکھیں ٹی وی چینل اور اس سے فائدہ اٹھائیں وہ بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سوال میں شیخ عبدالشکور اس کا جواب دیں گے الحمدللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی زمین خریدی تھی دوہزار بارہ میں اور اس کے بعد وہ ابھی شاید اگست میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ رہے ہیں یا بیچ چکے ہیں تو کیا ایسی زمین پر زکاة ہے کی نہیں تو میں تھوڑا سا ایک تھوڑا سا ڈیٹیل کر دوں میں تاکہ بار بار اس بات کو بیان نہ کرنا پڑے کہ جو ہمارے پاس دکان یا مکان ہوتا ہے اس کی علماء کرام نے زکاة کے حساب سے تین قسمیں بنائی ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کے اصل جواب پر آ جاؤں گا لیکن تھوڑا سا اشارہ کر دوں میں کہ تین طرح کی زمینیں ہو سکتے ہیں ایک زمین یا مکان یا دکان دونوں ایک ہی بات ہے جس میں ہم رہتے ہیں یا جو ہے جس میں ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں کوئی بھی میرا اپنا کاروبار اپنی دکان پر اپنی زمین پر رہے اور وہ زمین کو میں استعمال کر رہا ہوں یا مکان ہیں جس میں میں رہتا ہوں اسی طرح اس میں وہ زمین بھی شامل کر لیجئے جو ہم ایسے ہی اب بعد کے خرچے کے لیے بچوں کے لیے خرید کے رکھتے ہیں تو اس میں وہ زمینیں بھی شامل ہیں تو ایسی زمینوں پر زکاة نہیں ہے نمبر دو دوسری وہ زمین میرے پاس چاہے مکان ہو یا زمین ہو یا دکان ہو جس کو میں کرائے پہ دے کے رکھا ہے میں نے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت پر کوئی زکاة نہیں ہے لیکن اس سے جو کرایا آئے گا وہ اکیلے نصاب تک پہنچتا ہو یا میرے پاس پہلے سے جو دولت موجود ہے کرنسی وغیرہ موجود ہے ملا کر نصاب تک پہنچتا ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو مجھے زکاة نکال لی ہے نمبر تین تیسری ایسی دکانیں ایسے مکان یا ایسی زمینیں جس کو میں خریدتا بیچتا ہوں جو میں تجارت کرتا ہوں جس جو میں پروپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں میں اس کو زیادہ تاقید کے ساتھ بولتا ہوں کہ پروپرٹی ڈیلنگ ہو رہی ہے باقیدہ میرا کام یہی ہے کہ میں مکان کو خریدتا ہوں بیچتا ہوں دکان کو خریدتا بیچتا ہوں زمینوں کو خریدتا بیچتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہیں اگر وہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اس پر زکاة ہوگی اب بھائی جو آپ کا سوال یہ کہ آپ نے کوئی زمین دوہزار بارہ میں خریدی تھی اب آپ بیچتے ہیں تو میرے اعتبار سے اس پر زکاة نہیں تھی یعنی اس زمین پر جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے رہنے کے لیے ویسے ہی کبھی وقت پہ کام آ جائے گی زمین اس لیے آپ نے اس کو خریدا تھا تو اس پر زکاة نہیں ہے اب جب اس پر اس زمین پر زکاة نہیں ہے تو اب اگر آپ نے بیچا ہے تو ابھی آپ پر کوئی زکاة نہیں ہے ہاں جس پیسے جس پیسے سے آپ نے بیچا ہے وہ پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے نساب تک پہنچا ہوا اکیلے میں یا پہلے سے جو پیسہ ہے اس کو ملا کر نساب تک پہنچا ہوا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کی زکاة ڈھائی پرسنٹ دینی ہوگی اور نساب کیا ہے پیسے کا کرنسی کا نساب جو ہے وہ چاندی کے حساب سے ہے اور چاندی کا نساب کیا ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ ہمارے پاس ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے جی جزاک لکھائی تو اب اب جی آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آگیا بھائی پیسے جو آپ کے پاس آئے ہیں اس پر ایک سال گزرے گا پھر زکاة ہوگا اگر نساب سے زیادہ رہے تو ابھی مکان بنے بہت ہے جو آپ کا اگر یہ کہیں کوئی آپ کا دکان مکان ہے جس کو اپنے قرائے پر دیا ہے ابھی اس رمضان سے قرائیہ چالو ہوا ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان سے قرائے چالو ہوا ہے تو ایک تو یہ کی جو قرائے آپ کو ملتا ہے وہ نصاب تک پہنچا کی نہیں یہ دیکھنا ہے آپ کو نصاب کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر اس کی جو آج کی قیمت ہے اگر اتنا ہے وہ نکال دیو ٹھیک چونکہ میں نے چاندی کے بات نہیں کر رہا ہوں میں میں آپ کے پاس جو قرائے کا پیسہ آرہا میں اس کی بات کر رہا ہوں کی وہ پیسہ اگر نصاب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نصاب کیونکہ شریعت نے اسلام میں یہ کہ ہر پیسے پر زکاة نہیں ہے خاص مقدار کو پہنچ جائے گا تو اس پر زکاة ہے تو اگر وہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کے جو قیمت آج بنتی ہے اتنا پہنچا ہے تو نصاب مکمل ہوا تو گویا کہ زکاة کے واجب ہونے کی ایک شرط مکمل ہوئی ہے ابھی اس پر دوسری شرط مکمل نہیں ہوئی ہے وہ ایک سال مکمل ہونا اس پر بچے گا پیسہ آپ کے پاس بچا رہے گا اس پر ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو دھائی پرسنڈ نکالنا ہے اگر نہیں بچے گا تو نہیں نکالنا ہے نہیں نہیں بچے گا تو دعا کرو انشاءاللہ اب ہم ایسا کرتے ہیں جزاکلا خیر بھائیے ایک اگلا جو میں نے جو سوال پوچھ رکھا ہے اس کا جواب پہلے میں سالف کروں کئی لوگوں نے یہاں پہ چیک میں جواب دیا ہے تو دیکھئے صحیح بات تو یہ ایک سال بات دینا ہے یہ تو ہے صحیح جواب اس میں کوئی شک نہیں لیکن دو آپشن جو آپ کے پاس ہے اس میں کوئی بھی وہ آپشن نہیں ہے نا ایک آپشن میں نے یہ رکھا کہ چھ مہینے بعد دے اگر کوئی رمضان میں ہی دینا چاہتا ہے اٹھا مہینے بعد دیں تو اگر ایسا ہے وہ چھ مہینے بعد دے گا تو چھ مہینے بعد دینے سے وہ ایڈوانس زکاة دے رہا ہے یعنی کہ وقت سے پہلے زکاة دے رہا ہے لیکن اٹھا مہینے میں دے گا تو وقت کے بعد زکاة دے رہا ہے وہ چھ مہینے کا گنہگار ہو گیا اللہ کا قرضہ ہو گیا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے باقی یہ اس نے زکاة ادانے کی اور یہ سوچو اگر وہ اٹھرہ مہینے بعد پیسہ ہی نہیں رہا تو پھر کیا کریں گے زکاة تو لازم ہوئی تھی پیسے کبھی جا بھی سکتے ہیں اور کسی کو کیا پتا ہے وہ زکاة نہ دینا ہو سکتا ہے وجہ بن جائے تو یہ اٹھرہ مہینے بعد تو گنہگار بن گیا تو چھے مہینے بعد تو ایڈوانس اگر رمدان میں ہی کسی کو دینا ہے تو میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا یہ ابودعود میں حدیث ہے اللہ عبداللہ بیان کرتے ہیں ابباس عبداللہ سے سالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فی تاجیلی صدقہ تھی کہ صدقے کو یعنی زکاة کو فرض صدقہ جو زکاة ہے کیا وہ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں قبل ان تحلہ اس کے جو وقت ہونے سے پہلے تو فرق حسالہو فی ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں انہیں رخصت دی یعنی وقت سے پہلے بھی زکاة دیا جا سکتا ہے یعنی ایک سال بعد جو زکاة لازم ہونی تھی کوئی چھ مہینے میں بولے میں دے دیتا ہوں رمدان آگئی مرجہ رمدان میں ہی دینا ہے چھ مہینے میں دے دیتا ہوں چل جائے گا اٹھرہ مہینے نہیں کر سکتے لگے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ تو صحیح جواب اس میں کیا ہے کہ چھ مہینے بعد دے دے تو چل جائے گا لیکن اٹھرہ مہینے بعد گلت ہو جائے گا اب ہم اگلا سوال لیں گے چیٹ میں چند منٹ بچی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ ایک سب میرا ایک سوال ہے جی میں نے ایک اماؤنٹ انویس کیا ہوا ہے تو اس سے وہ مجھے پروفیٹ دیتا ہے 1% کے قریب تو مجھے زکاة اس سے نکالنی ہے جو میں نے انویس کیا اس سے بھی نکالنا پڑی گی جی تو یہ دونوں پروفیٹ سے بھی نکالنا پڑی گی یا انویس کیا اس سے بھی نکالنا پڑی گی ٹھیک شک الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسہ انویسٹ کیا ہے اور کسی کام میں لگایا ہے کسی کے یہاں اور اس سے ان کو کچھ پروفیٹ بھی مل رہا ہے تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا صرف پروفیٹ پر زکاة ہے یا جو انویسٹ منٹ کیا ہے انہوں نے انویسٹ میں جو پیسہ لگایا اس پر بھی زکاة ہے تو یہ واضح ہے کہ جو انویسٹ میں آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ آپ کا پیسہ ہے آپ کی ملکیت مکمل ملکیت ہے یعنی دو چیزیں ایک تو آپ کا مال ہے اور آپ کی مطلب اجازت سے اس میں تصرف کیا جا رہا ہے اگرچہ آپ ڈائریک تصرف نہیں کر رہے ہیں کوئی استعمال کر رہا ہے لیکن آپ کی اجازت سے اس میں تصرف کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو انویسٹ میں آپ نے پیسہ لگایا اس پر بھی زکاة ہے اصل جو آپ کا سوال یہ تھا کہ انویسٹ والے پیسے میں زکاة ہے کی نہیں ہے تو اس میں آپ کو زکاة دینی ہے بھل پروفیٹ کے مسئلے میں یہ رکھا جائے کہ جو اصل مال ہے اسی کے اعتبار سے زکاة سالبر میں دے دی جائے جو پروفیٹ آتا ہے ہم اس کو خواہ کے ختم کر دیتے ہیں نہیں اگر پروفیٹ خواہ کے ختم ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی زکاة نہیں دینی آپ اب ہر ماہ میں جو ایک پروفیٹ آ رہا ہے اور وہ خواہ کے ہمارا ختم ہو رہا ہے اور جو ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ وہاں جمعہ کی جمعہ ہی ہے شیک انویسمنٹ کچھ پڑا کچھ وہاں ایسٹ میں بھی ہو سکتا ہے دکان میں انویسمنٹ جائے کوئی دکان کی جگہ نہیں دکان کے جو انویسٹ سٹاک ہے اس میں تو زکاة ہے یا جو کیش ہے اس میں زکاة ہے لیکن پوری دکان جو ہے انویسمنٹ میں وہ انویسمنٹ کہاں لگایا ہے کس چیز میں لگایا ہے وہ بھی جاتا ہے نہیں اگر دیکھیں وہ تو ایک الگ بات ہوگی جیسے مثال آپ سے اپنے ٹی وی کو میوٹ کریں کیونکہ پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے تو کس بس میں لگایا ہے اس کے detail پر کچھ ڈپینڈ ہوگا آئیے جواب اس سے ایک پسند بولو پروفیٹ دیتے ہیں ایک پسند فکس دینا نہیں سہی ہے پروفیٹ کا جو حصہ ہے شیئر کبھی زیادہ ہاں وہ تھوڑا بود اپنڈ ڈاؤن آتا ہے جیسے بھی ایک بات سے بارہ سو روپے تیرہ سو روپے آتا ہے تب ہی لاس لاس ایک ہزار روپے آتا ہے جو بھی آتا ہے ہم گھر کے اندر سرچکس کر کے وہ ختم کر دیتے ہیں دیکھیں اگر جو پیسہ خرچہ ہو جاتا اس پر کوئی زکاة نہیں ہے لیکن آپ کے سوال سے مجھے آپ کے سوال صحیح لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو پیسہ دیا ہے کسی کے ساتھ انویسٹ دیا ہے تو اگر وہ پیسہ جو ہے مطلب ہے کہ کاروبار میں لگا ہوا ہے ایسٹس میں نہیں لگا ہوا جیسے اگر آپ ایک مطل کے کاروبار میں وہ پیسہ سمال ہوتا ہے مالے تجارت میں لگا ہوا ہے تجارت میں لگا ہوا ہے آپ کے سوال صحیح لگ رہا ہے تو ایسے صورت میں اس پر زکاة ہے اس کے اندر ہر سال میں تھوڑا آپ کا کچھ حصہ دھائی ٹکا نکالیں گے اور نکال کر کے وہ انویسمنٹ اماؤنٹ آپ کا بظاہرن کم ہوگا آپ کو کلکولیٹر بولے کا کم ہو گیا کلکولیٹر بولے کا یہ انویسمنٹ اماؤنٹ ایک لاکھ لگا تھا ابھی 97000 فائندڈ ہو گیا کیونکہ دھائی ہزار آپ نکال کر کے ذکا دے دیں گے ہر سال ڈھائی ٹکا دیتے جائیں گے جو بھی اس کا ڈھائی ٹکا بچے گا اس کا ڈھائی ٹکا دیتے جائیں گے لیکن نبیسلاہ صاحب نے بتایا کہ بڑا ہے اگر ایک سال تک پیسے بچے ہوئے آپ کے پاس تو زکاة ہے پیسے نہیں بچے ایک سال تک تو نہیں ہے لیکن جو انویسمنٹ والا اماؤنٹ ہے وہ ڈھائی ٹکا آپ کو کلکولیٹر کہے گا کہ کم ہو گئے تو آپ کس کی بات مانیں گے کلکولیٹر کی بات مانیں گے کہ نبیسلاہ صاحب کی بات مانیں گے نبیسلاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں کم ہوتا ہے زکاة سے پیسے کس کی بات مانیں گے بلکل بارک اللہ فی ماشاءاللہ چلیے تو ہمارا وقت ہو رہا ہے ختم میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ چار دن کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ سب کو جڑے رہنا ہے تاکہ زکاة کو اچھے سے ایک بار سمجھیں گے انشاءاللہ سوال و جواب میں تو ٹاپکس سے باہر کے بھی یعنی زکاة کے ٹاپک میں تھوڑا ہم نے جو پڑھایا نہیں ہے وہ بھی ٹاپکس آ گئے تھے لیکن ہم لوگ ابھی پڑھیں گے سٹیپ بی سٹیپ انشاءاللہ تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں خود بھی شریک رہیں دوسروں کو بھی دعوت دے کہ چلو بھائی ایک بار چار لگاؤ اللہ تعالیٰ پیسے نہیں ہے تو پیسے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دے کسی کو اور جس کے پاس ہے تو اس کے پر تو حق ہے اسے ادا کرنا ہے انشاءاللہ آگے اگلی چیز آخری بات میں بھائی می بہنیں میں آپ سب کو بہت ابھاروں گا آئی پلسٹک بھی بہت زبردست کام کر رہا ہے الحمدلہ چوبیس گھنٹے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے اتنا بہترین کام چوبیس گھنٹے سیٹلائٹ سے سوشل میڈیا پہ پچاس کے قریب پلیٹ فارمز پہ کنٹینیوز پروگرامز بنتے ہیں علماء کی ریکارڈنگز ہوتی ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو میں آپ سب کو بہروں گا کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اس نیک کام میں صدقہ جاریہ میں اس کام میں آپ اپنا حصہ لیں شرکت کریں کیونکہ یہ ایک بہت نیک کام ہے الحمدلہ دین کی نشروع اشاعت ہے دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا ہے اور جو فور نمبر آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے آپ اس فور نمبر پہ ڈائریکل بھی کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک کانٹریبیوشن تاؤن دینا چاہتے ہیں آئی پلس ٹی وی کو وہاں پہ اس نمبر پہ بھی بتا سکتے ہیں ہمارے ریگلر ہیلپ لائن نمبر نائن فائی ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر بھی کال کر سکتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کل ٹھیک تین بجے دیکھتا رہی ہے ہمارے پروگرام زکاة ورکشاپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی